تھانا موترا ڈسکا کے نوا کوڑلی باغوں میں زری زمین کے تنازع پر مخالفین کی مبینہ فارنگ سے زمیدار پولیس ہیڈ کانسٹیبل محمد جوید اور اس کا جوان سالہ بیٹا زخمی ہو گئے پندرہ مسلح افراد خورم مقصود بلال وغیرہ زمین پر قبضہ کرنے کی نیت سے آئے اور آتے ہی مبینہ طور پر اندہ دن فارنگ شروع کر دی پولیس کو اطلاع ملتے ہی ایسا چو موترا اپنی نفری کے ہمرا جائے وقوع پر پہنچے تو ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے جبکہ دونوں زخمیوں کو فوری تیبی امداد کے لیے سیول سبطال منتقل کر دیا گیا زخمی محمد جوید گمن کی درخواست پر پولیس نے تحقیقات کا آگاز کر دیا ہے دوسری طرف زخمی بیٹے نے آلہ حکام سے فورین صاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کئی دہائیوں سے جاری جائے دادوہ زمین کے جگڑوں اور تنازات میں پولیس اگر بروقت کاروائی کرے تو کئی قیمتی جاننے کو بچایا جا سکتا ہے رانا محمد افضل روز نیوز ڈسکا